موسیقی ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے اس واسطے کے اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بیدینی اور ناراضی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراضی سے دبائے رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی عزلی قدرت اور علوہیت دنیا کی پدائش کے وقت سے بنائی ہوئیں چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائے اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطن خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر انبھیرہ چھا گیا وہ اپنے آپ کو دالا جتا کر بے کوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیرے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا کلام باق کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو اس سے پہلے کہ میں خدا مند کا زندگی بخش کلام شروع کروں میں آپ کو شکر گزاری کی خاص بات بتانا چاہتا ہوں پچھلے چند دنوں میں خدا مند نے ہم پر رحم کیا ہم کوشش کرتے رہے اور خدا مند نے اپنے فضل سے ہماری کوشش کو کامیاب کیا ہمارے بہت سارے دوست اس میں شامل تھے ہماری کلیسیہ کے تین بھائی ایک کا نام ناصر دوسرے کا نام پرویز اور تیسرے کا نام کاشف ہے انہیں ہم حوالات سے لے کر آئے تھے اور انہوں نے یہاں گرجے گھر میں آکے شکر گزاری کی دعا بھی کی تھی اور پھر ہماری دعا ہے جو باقی رہ گئے ہیں خدا مند انہیں بھی اسی طرح رہائی بکش ہے آئیں خدا مند کا زندگی بکش کلام سنیں ہم نے پولوس رسول کا خط ہے جو رومیوں کی کلیس شکر کو لکھا گیا اسی پیغام کا آج تیسرا سلسلہ مشروع کرنے والا ہوں پہلے حصہ میں میں نے وقدس پولوس رسول کا تعارف رومیوں کے خط کا تعارف اور اس کا مقصد بیان کیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خدا مند یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ قوموں کو شاگرد بناو اور لے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بقت اسمد ہو اسے ہم ارشاد عاظم کہتے ہیں یہ حکم ہے ہمیں قربانی کا حکم نہیں دیا گیا حج کا حکم نہیں دیا گیا یہ حکم ہے ارشاد عاظم اور دوسرے پیغام میں میں نے زور دیا تھا خوش قبری پر اور خوش قبری یہی ہے اور یہ کلام کا گہرہ بھید ہے کہ خدا اگلے زمانہ میں پرانے احد میں قدیم زمانہ میں خود انسان سے ہم کلام ہو گیا اور اس کی خوبصورت بات آپ کو یاد ہوگی باگے دن میں خدا آدم اور ہوا سے بات دیں اور یہ آیت بھی اب نے سیکھی ہے کہ آئے آدم تو کہاں ہوں اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خداون کے کلام میں مرکوم ہے کہ حاول کا خون زمین سے پکر گا اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں تو تن خداون نے ترہ بطرہ پھر انبیاء کی معرفت میں ہم سے کلام کیا اور آخری زمانہ میں بیٹے کی معرفت اور بیٹے کی معرفت جو کلام ہوا وہ خوش قبری کا ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ خدا انسان کی روپ میں دنیا میں آیا ہے اور وہ خود کفارہ دینے کیلئے ہیں اس دنیا میں آیا اور آج جب ہم اشربانی کی رسم میں شامل تھے تو یاد کر رہے تھے خداونیس مسیح کے خون کے بہائی جانے کو اس کے جسم کے توڑے جانے کو اس کے یہ مطلب ہوا کہ خدا جو انسان کی روپ میں دنیا میں آیا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس الہی انتظام کے مطابق یسول نسیح کو اپنا شخصی نجات دیندہ مانے ایمان لائیں اور یہی خوش قبری ہے یہ ہمارا دوسرا پیغام دھا اسی باب کے دوسرے حصہ میں اور آج اسی باب کا جو تیسرا حصہ ہے جس میں انجیل کی قدرت ہمارا خاص موضوع ہے اور اس میں خوبصورت بات یہ ہے قول السرسول کی کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں انجیل سے شرماتا نہیں کا مطلب یہ ہے انجیل خوش قبری ہے اور میں خوش قبری دینے سے شرماتا نہیں اور ہم بھی یہاں سیکھتے ہیں اپنے اس محول میں محاشرے میں کہ میں مسیحی کہلوانے سے شرماتا نہیں اور عزیزو یہ بھی ہم نے سیکھا ہے بچپن سے کہ ہم گواہی دینے سے شرماتے نہیں جیسی بھی ٹوٹی پوٹی ہم گواہی دے سکتے ہیں جتنا علم ہے کیونکہ خدا منت تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے نا سو ہم گواہی دینے سے شرماتے نہیں جہاں بھی ہم رہتے ہوں کام کرتے ہوں ہم بربلا ہی کہتے ہیں کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں میں خوش قبری سے شرماتا نہیں میں مسیحی اسو کا جو خاص مقصد تھا کہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں پر یہ ظاہر کرے تم جس خدا کو دیکھنا چاہتے تھے دنیا جہاں کے علماء یہ کہتے رہے کبھی آئے حقیقت منتظر کہ نظر آ لباسِ مجاز میں ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ چاہتے تھے کہ وہ اس کی عبادت کریں سجدے میں جائے لیکن خداون نے اپنے آپ کو مقرمت پر ظاہر کیا اور آج اس کی منادی کرتے پولوس رسول کہتے ہیں کہ میں جیل سے شرماتا نہیں چند لوگ ہیں چند ہزار لوگ ہوں گے روم میں اس وقت جنہیں وہ لکھ رہا ہیں لیکن خدا کی قدرہ دیکھئے گا کہ روم جو اس وقت بدپرستی کا شکار تھا چند لوگوں اور چند خاندانوں کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ روم نے اور روم کی ساری سلطنت نے مسیح اسر کو اپنا شخصی نجات دیندہ قبول کر لیا ایک شخص جو کہتا ہے میں جیل سے شرماتا نہیں اس کی کوشش دیکھئے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میں اور آپ اگر بشارت نہ بھی کریں تو کیا خدا اکیلے ایک آپ نہیں کر سکتا اگر خدا یہ کہتا ہے روشنی ہو جا تو روشنی ہو جاتی ہے خدا یہ کہتا ہے تاریکی ہو جا تو تاریکی ہو جاتی ہے خدا یہ کہتا ہے کہ اے تفاں تھم جا تو تفاں تھم جاتے ہیں سو عزیزو اگر خدا یہ چاہے اور یہ کہے کہ ساری پینات سارے انسان مجھے پہچان جائے مجھ پر ایمان لائیں تو یہ بھی پل بھر کی بات ہے لیکن مجھے اور آپ کو خدا میں نے کیوں زندہ رکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں ورنہ خدا تو خود بھی کر سکتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کو عزتوں جلال دیں اور جو خوش خبری اس نے ہمیں دی ہے جس کی گواہی فرشتگار نے دی چرواہوں نے دی عام انسانوں نے دی اس کو آگے لے کر چلیں اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہودی لوگ بنی اسرائیلی خوش خبری سے ناشنا وہ صرف اتنے ہی جانتے تھے کہ مسیحہ آئے گا اور ان کو روم کی غلامی سے مقامی دنوی طاقتوں سے آزاد کرے گا اس لیے یہاں مولوس رسول لکھتا ہے کہ خوش خبری کی بنا دی پہلے یہودی اور پھر یونانی پہلے یہودی اور پھر غیر قوام اور اب غیر قوام کون تھی روم یونان اور وہ روم تک لکھتا ہے اس کے لوگ وہاں جاتے ہیں اکولا اور پریسکلا کا میں نے ذکر کیا تھا سوزیزو انجیل کی منادی خدا کی قدرت ہے اور جب ہم انجیل کی اس منادی پر ایمان لے آتے ہیں اس قدرت کو مان لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنتی ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ بہت سارے جو دنوی عقائد ہیں اور دنوی مذاہب ہیں ان کی سوچ مختلف ہے الہامی دین پریمان رکھنے والوں کی سوچ فرق انجیل کا پیغام انسان کے لیے کیوں ضروری ہے سوچیے گا ذرا یہ دیں کیوں ضروری ہے جواب کیا ہے انسان کی خطاکاری کی وجہ سے آدم کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ دنیا میں پھیل اور نسل در نسل پھیلتے چلانے ہے اب اس خطاکاری کی وجہ سے ہی خدا نے یہ منصوبہ ہم پر ذہن کیا کہ وہ یسو المسیح کی وسیلہ انسان کی خطاکاری کو معاف کرنے کے لیے انجیل کا پہغام دنیا تک پنچائے گا اور یہاں خوشی کی بات کہ خدا بے دین لوگوں کو اور جو ناراست ہے ان کو بھی سکھانا چاہتا ہے بے دین کو سکھانا چاہتا ہے ناراستوں کو سکھانا چاہتا ہے اور وہ جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں گوھر کیجئے گا دنیا جہاں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں پر حق کو ناراستی سے دبائے ہیں دنیا جہاں میں جہاں حق اور سچ کا بول بالا نہیں ہے وہ لوگ ترقی نہیں کر پاتے ہیں حق اور سچ کو ناراستی سے دبانا یہ انسانوں کے لیے بالکل غلط ہے اسی لیے خدا نے یہ چاہا کہ وہ نور علم ان پر ظاہر کرے نور میں نے اس لیے کہا کہ دنیا کی اکثریت علمی لحاظ سے تاریکی میں رہتی ہے ظاہر تو ہم بہت ترقی کر گئے ہیں سائنسی لحاظ سے لیکن ابھی بھی دنیا کی اکثریت جو ہے وہ جہانت کا شکار اور عزیزوں خدا کے کلام کے گہرے ویدوں کو ابھی تک نہ سمجھ پائے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ بڑی آسان سی بات ہے کہ کلام کے سننے سے ایمان پیدا ہوگا سن لیں تو یقیناً تبدیلی آتی ہے اور عزیزوں پولو سرسول کیوں اس بت پرست معاشرے کو یہ بتا رہا ہے کہ تم جو ناراستی میں گھرے ہوئے ہو تم جو ہر وقت چھوٹ بولتے ہو خدا کی خدائی سے انکار کرتے ہو اس کی ساری تخلیق سے انکار کرتے ہو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے منکر ہو اور اپنے ہاتھوں سے جو بت بناتے ہو ان کی پوجا کرتے ہو تو گیا تم ہم اپنے خالق مالک کی توہین کرتے اسے توہین خدا بھی کہتے ہیں لیکن لوگ توہین خدا کے قانون کو ہائی لائٹ نہیں کرتے توہین خدا تعالیٰ کی قانون کو توہین رب کی قانون کو ہائی لائٹ نہیں کرتے اور میں اسے یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ قانون بنا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو کیونکہ خدا ہر ایک کو ازادی دی ہے کوئی سے مانے یا نہ مانے اور دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دہریت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اخلاق کی طور پر میں یہ کہتا ہوں کون ہے جو انکار کر سکتا ہے کہ یہ جو ہوا میں آکسیجن موجود ہے یہ خدا ہم افراہم کرتے ہے اسی کی وجہ سے ہم جیتے ہیں اور پھرتے ہیں آکسیجن نہ ہو ہم ساتھ نہیں لے سکتے پھر ہم جو چھوٹی چھوٹی نیمتے ہیں ان کو کیسے بول سکتے ہیں یہ جو سورج ہے اس کی جو روشنی ہے وہ ہر ایک پر چمکاتا ہے چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے مارش بھی ہر ایک پر برساتا ہے چاہے کو مانے یا نہ مانے اور عزیز ہو انجیل کے پیغام کی اسی لیے ضرورت ہے کہ جو ناراستی میں رہ رہے ہیں حق کو دوباتے ہیں مذہب کا ضلط استعمال کرتے ہیں جوٹی کشمیں کھاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں کلام مقدس یا کوئی اور الہامی کتاب پکڑ کے ناراستی کا پرچار کر رہی ہیں خدا انہیں کمی کرتا ہے کہ دیکھو انجیل کا پیغام تو تمہارے لیے ہے ہم تو بات بات میں قسم کھا لیتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ ہم تو اس اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی جیس پر اختیار رکھ سکیں رزیز ہو ہم یہ بھول گئے ہیں کہ خدا کی اند کی صفتیں کیا ہیں صفاحت کیا ہیں خاص بات ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں پہلی تھی انسان کو انجیل کے پیغام کی ضرورت کیوں ہے اور اس کا میں نے مقصر جواب یوں دیا ہے کہ انسان کی خطاکاری کی وجہ سے اور انسان کی خطاکاری آدم سے شروع ہو جاتی ہے دوسری خاص بات جو میں پھر دورانا چاہوں گا گوش گزار کرنا چاہوں گا خدا کی اندیکھی صفحات یعنی اس کی عزلی قدرت عزلی سے مراد ہے عزل سے قائم رہنے والی قدرت قدرت کو آپ اختیار بھی کہیں گے یہ اختیار ہی ہے نا توفان سے یہ کہنا کہ تھم جاتا ہے اور دنیا دانگ گرا جاتی تھی جب وہ اپنے کلام کے وسیلہ کسی مردہ شخص کو کہتا کہ اٹھ کھلا ہو جا قبر سے باہر آ جا تو یہ قدرت اور اختیار ہے اور اس کی اندیکی صفح میں الہویت ہے الہی اختیار اور جب ہم علم الہی کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عام جہر بھے خدا باپ کے روپ میں خدا بیٹے کے روپ میں اور خدا روح القدس کے روپ میں خدا ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف صورتوں میں ہم پر ظاہر ہوتا رہا خدا کی تخلیق تو بے شمار ہے اس تخلیق سے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک سپر پاور ہے میں نے غزل بھی سنی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام حسنی کو چلا رہا ہے اور اس ملزم انداز سے کیا انسان چلا سکتے ہیں ہرگز نہیں میں اور آپ تو جتنے بھی بڑے اچھے منظم اعلا ہو ہم ہم نہ گھر کا انظام اچھ طریق سے چلا سکتے اور نہ خود اپنی جو روز مرہ کی مسروف یاد ہیں جو ہم شیڈیول بناتے ہیں اس پر بھی قائم نہیں رہا سکتے تو کوئی تو ہے جو اس نظام حسنی کو چلا رہا ہے اور اس کی ازلی قدرت اور اس کی الہویت کو اور یہ سب دنیا کی بدائش کے وقت سے پہلے کی قائم ہے اور اس میں آپ کو عذر نہیں ہے بہانہ نہیں ہے جو سائل یہ کہتے تھے نا کہ یہ دنیا یہ قائنات حادثہ کی وجہ سے بنی یہ عذر نہیں رہتا یہ بہانہ نہیں رہتا حادثہ سے دنیا قائم نہیں کائنات کا نظام حادثہ سے نہیں ایک خالق ہے ایک مالک ہے جس نے ہر سیارے کو کروڑوں اربوں گھربوں میلوں کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے اور جو ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں اور اپنے اپنے بدار میں گھومتے ہیں اور ان گنت ستارے ہیں اور ان میں جو فاصلہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ہمارا خدا من جو قدر وطور رکھتا ہے وہ آسمان کو ایسے لپیٹتا ہے جیسی چادر کو لپیٹ لیتا ہے تو یہ کون کر سکتا ہے ہم تو جو بڑی بیڈ شیٹ ہو بڑے پلنگ ویلی اس کو بھی کہتے درہ ادھر سے پکڑنا تو ہم نے اس بڑی چادر کو کیسے سمیٹنا ہے عزیز تو ہم تو ایک معمولی سی مخلوق ہیں اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عذر پیش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خدا کی قدرت نہیں ہے یہ اس کی اندکی صفت ہے اس کو بار بار چیلنج کرنا ہم پھر عزیز اسی کو جاری رکھتے ہوئے پولو سرسل کہتا ہے کہ روم کے جو خدا کو جان لیا مگر خدا کے لائق اس کی پرستش نہیں کی خدا کے لائق اس کی تمجید نہیں کی خدا کے لائق شکر گزاری نہیں کی ہم میں سے بیس جیوں لوگ ایسے ہیں جو رزانہ شکر گزاری کرنا بھول جاتے کھانا پینا نہیں بھولتے اگر ہم نے کوئی کام کہ وہ بھول جاتے ہیں بچوں کو دیکھتی ہیں کام بھول جاتے ہیں کھانا نہیں بھولتے بھوک لگتی ہے تو فورا ماں کی طرف یا باپ کی طرف بھاگتے ہیں اور مزدور بھی کہتا جی مجھے تھوڑی چھتی دو میں کھانا کھانا عزیز جب خدا کے لائق اس کی تمجید نہیں ہوگی اس کی عبادت نہیں ہوگی اس کی شکر گزاری نہیں ہوگی تو اس کا نقصان کیا ہوگا پھر ہم باطل خیالات میں پڑھ جائیں گے جھوڑے خیالات میں پڑھے رہیں گے تو قبر ہم میں آ جائے گا کہ میں بہت کچھ ہو میں بہت کچھ دوستوں نے مل کر ایک کام کیا اور کس طرح کیا خدا کے فضل تھے یعنی ہم کچھ بھی نہیں ہیں خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے اپنے جلال کے لیے اپنی بزرگی کے لیے عزیز ہو وہ لوگ جو خدا کی خدائی کو تو جان گئے لیکن باطل چھوٹے خیالات میں رہی جوٹ نہیں چھوڑا رسول کے مال میں ہنیا اور سفیرہ کی کہانی تو آپ کو یاد ہوگی نا بظاہر تو مسیحی تھے نا لیکن جوٹ بولا اور جوٹ کی سزا آپ جانتے ہیں دنیا جہاں میں مجھے یاد ہے جب ہم بیرون ملک کے لیے ویزا فارم پر کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی غلط دیانے کی تو پھر تاہیات ویزا نہیں ملک اور میں سوچتا ہوں ملکوں میں اگر کوئی میری نظر میں یا پاکستانی کی نظر میں حلال شئے نہیں کھاتا اس کی انہیں فکر نہیں ہے یہ تیری مرضی ہے معاشرے میں چھوٹ بولنے پر وہ بہت سزا دیتے ہیں رزیز ہو جب یہ باطل خیالات چھوٹے خیالات میں پڑ گئے تو اس کا ایک اور نقصان ہوا وہ بے سمجھ ہو گئے اور بے سمجھ ہونے کے بعد ان کے دلوں پر اندھیرہ چاہتے یہ نقصان دیکھئے گا جب ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے اور انسانوں کے شکر گزار نہیں ہوتے جو مدد کرتے ہیں تو پھر ہماری سوچیں بھی تکبر کا شکار ہو جاتی ہیں ہم باطل خیالات باندے لگتے ہیں بے سمجھ ہو جاتے ہیں دلوں پر اندھیرہ چھاہ جاتا ہے اور اندھیرہ اچھی علامت نہیں ہم اندھیرے میں گبرا جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آنا بڑا خوفناک ہوتا ہے اور دلوں پر اندھیرہ چھاہ جانا یہ بھی بڑا خوفناک ہے آپ نے تو یہ جملہ کم سنا ہوگا نا آنکھوں کے آگے اندھیرہ تو سنا ہوگا نا دلوں پر اندھیرہ چھاہ جانا یہ پولوس رسول الفاظ استعمال کر رومیوں کے لوگوں کے لئے اور آج کے لوگ کے لئے بھی سو عزیزو ان کے دلوں پر اندھیرہ چھاہ گیا اندھیرہ چھاہ جانے سے ایک اور نقصان کیا ہوا پہلے تو میں نے بتایا نا کہ متقبر ہو گئے تو قبر کرنا کہ میں بہت کچھ اور پھر کیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو دنعا سمجھنا شروع کر دیا اور دنعا جتا کر کہ میں دنعا ہوں میں عقل مند ہوں اصل میں وہ بے وقوف بن گئے یہ خوبصورت آیات ہیں رومیوں کے اس خط میں آج کے دور کے لئے جس آئیک مہاورہ ہے پنجابی کا فلا شخص بڑا کان سیان ہے کیوں نہیں سنے کیا بھی جو سینئر زہ وہ جانتے ہیں کان سیان کا مطلب کیا ہوتا ہے انگریزی میں تو اور کلیور کہتے ہیں اور اردو میں کہیں چلا مکہ پنجابی لوگ جو پنجابی بولتے ہیں وہ کان سیان کہتے ہیں جو اپنے آپ کا بہت زیادہ دانہ سمجھتا ہے وہ بے وکوف بن جاتا ہے اور اپنی ہی بے وکوفی میں اپنی ہی ہماؤکتوں میں جکڑ جاتا ہے اور کیا ہے جب انسانی خواہشات بڑھ جاتی بہت سری دنوی خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو انسان ان خواہشات نہیں پھنس جاتا ہے اور اس طرح کی عجیب و غریب خواہشات سے گناہ جنم لیتا ہے بے وکوفی اور ہماکت جو ہے وہ انسان کو تنظل کی طرف لے جاتی ہے اور عزیزو اس کا ایک اور نقصان ہوا کیوں پولو سرسون کو وہاں خوش خبری کا پیغام دینا پڑا کہ لوگ آسمان کو اور کائنات کو دیکھ کر یہ تو مان گئے کہ یہ خدا کی قدرت ہے سارے نہیں مان گئے پر انہوں نے خدا کے جلال کو اہمیت نہیں بلکہ کیا کیا انسان فانی انسان سے مراد ہے جو انسان فنا ہونے والا ہے اور پرندوں اور چپائوں چپائوں سے مراد میری جس طرح حضرت موسیٰ کے بھائی حارون نے ایک بچھڑا بنایا تھا چلو اس کی پرستش کرو لکھا ہے کہ انہوں نے فانی انسان اور پرندوں اور چپائوں اور کیلیں مکوروں کی صورت میں بدل یعنی ان کی شبی بنا کر اس کو سجدہ کرنا شروع کر خالق کو جھوڑ کے اس کی بنائی ہوئی شے کو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کے سجدہ کرنا شروع کر دیا اور آپ جانتے ہیں بہت ساری دونوی مذاہب ہیں دونوی عقائد ہیں وہ اس طرح مختلف کیلے مکوڑوں کی پرندوں کی چپائوں کی تصاویر بناتے ہیں اور انہیں سجدہ کرتے ہیں ہاں اگر آپ فن کی حد تک مصوری کی حد تک بناتے ہیں تو اور بات ہے لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہو کہ یہ میرا میرا خدا ہے میں نے خدا بنالیا ہے تو عزیز ہو یہ ہمیں باطل خیالات کی طرف لے جائے گا اور جو لوگ جھوٹے لوگوں میں رہتے ہیں باطل خیالات باندنے والوں کے درمیان رہتے ہیں وہ پھر تباہی کی طرف جاتے ہیں اور پولو سرسل کا پیغام کیا ہے آج کا مضمون کیا ہے میں انجیل کی قدرت سے شرمات نہیں اور آپ سبوں نے جو ہاں بہتے ہیں اپنی اپنی زندگی میں چھوٹے موچزات بھی دیکھے ہیں بڑے موچزات بھی دیکھے ہیں کس طرح خدا مند میں آپ سبوں کو موچزانہ طور پر اپنی بڑی قدرت سے سمال آیا اور میں نے بیسیوں دفعہ اپنے باپ دادا کی بھی مثال دی ہے کہ خدا نے کہاں سے چنا اور کہاں بن جائے میں بنی اسرائیل کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ابراہم کو اور ساری کو ملک عراق سے لایا اور انہیں ابراہم سے ابراہم ابراہیم بنا دیا ساری کو سارا بنا دیا اور اسے قوموں کے جتھے پیدا ہوئے اور کہا سمندر کی ریت کی طرح اور آسمان کی ستاروں کی طرح اور ہم جو ایمان رکھتے ہیں دو نبی کی کتاب دوسرا باب اس میں بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہے مجھ سے مانگ اور میں قوم تجھے تیری میراس پہ دوں گا اور میں ان نامی مسیحوں کو اکثر یہ کہتا ہوں جو الگ الگ رہنا چاہتے ہیں الگ الگ صوبے مانتے ہیں میں کہتا ہوں جب خدا نے ہمیں پوری کائنات کا نظام اس کا اختیار دے دیا ہے دنیا پر مرانی کا اختیار دے دیا ہے تو وہ علم جو خدا نے ہمیں دیا ہے اور وہ خوشخبری جو اس نے ہمیں دی ہے بس ہم وہ کام کر لکھا ہے غلبہ حشمت عزت اور سرفرازی خدا مند کی طرف سے ہے اور یہ سلمان نبی کو برکت ملی اور اس کی سلطنت اس دور میں سب سے بہترین سلطنت میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں اور وہ سارے عزیز جو آج فیس بک پر یوٹیوب پر آن لائن یہ پیغام سن رہے ہیں یاد رکھیں انفرادی طور پر ہم ترقی نہیں کر سکتے اگر ہماری بنیان جو ہے وہ انجیل سے نواقف ہو ہم رہانی طور پر ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم انجیل سے نواقف ہو ہم دنویل ہاتھ سے ترقی نہیں کر سکتے جو انجیل سے واقف تھے انہوں نے دنیا جہاں میں اتنی اجالات کر دی ہے کہ آج دنیا کو اگر رہنے کے لیے یا انسانوں کو رہنے کے لیے سکون اتمنان میسر آیا ہے تو اس خدا کے مفت فضل کی مسئل ہماری یہ دعا ہے مسیح پر ایمان رکھنے والے بھی اور جو نہیں رکھتے وہ بھی اس حقیقت کو جانے اور جہاں مجھ اور آپ کو خدا خوبصورت اسلامی دیس میں زندہ رکھا ہے گواہی دیں اور ثابت کریں کہ ہم اچھے انسان ہیں ثابت کریں کہ ہم مسیح ہیں سچ بولتے ہیں ہم میں اور غیر مسیح میں ترہ فرق ہونا چاہے ہم حق کو کو جاننے کی کوشش کریں کیونکہ میری اور آپ کے خدا منجی نے ہمیں یہ سکھایا اور دنیا کے لئے چیلنج ہے راہ حق اور زندگی اور کوئی میری وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاسے راہ بھی میں ہوں حق بھی میں ہوں اور سچ بھی میں ہوں اور جو کوئی حق قانی ہے وہ میری بات سنتا ہے جو حق پہ ہے وہ آپ کی بات سنے گا جو حق پہ نہیں ہے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا وہ نہیں مانے گا سوزیزو جب ہمارا نجات دیندہ حق قانی ہے راہ اور حق اور سچ ہے تو اگر ہم اس کے پیروکار ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو اچھے انسان اچھے مسیحی بن کر ثابت کریں کہ انجیل میں قدرت ہے اس انجیل میں اتنی قدرت تھی کہ روم مسیحی ملک بن گیا اور روم کے دور میں مشر کے مستہ میں جو کاروبار تھا اور سڑکوں کا جال تھا وہ بچ گیا اور روم کی مسیحی کی وجہ سے عزیز یونان تک اور تیش تک خوش خبری دھلانے پہنچ آج میں اور آپ خوش خبری سے بھاگیں گے یا قلام سنائیں گے آئے ہم اپنے سور کو چکائیں خدا من کا شکر ادا کریں